تو دوستو اکثر مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خیرخواہ پارٹی کانگریس ہے لیکن آج کانگریس نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھورا بھوکا اور اس کی وجہ یہ پوسٹر ہے اس وقت کانگریس کا رائیپور میں ادیویشن چل رہا ہے وہاں کانگریس یہ بتا رہی ہے کہ اس کی یاترہ کو سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن 137 سال کی اس یاترہ میں آج کانگریس مسلمانوں کو بھول گئی خاص طور پر ان مسلمانوں کو جنہوں نے کانگریس کو کھڑا کیا کانگریس کو وجود میں لے کر آئے اور سب سے بڑی بات راہل گاندی کو راہل گاندی بنایا لیکن وہی راہل گاندی آج مسلمانوں کو بھول گئے ہیں مجھے چناؤ کے بارے میں کن معلوم نہیں تھا چھ سال کا تھا میں ایک دن گھر میں عجیب سا محول تھا میں ماں کے پاس گیا بیٹھی ہوئی ہیں ادھر نہیں دیکھ رہی ہیں ماں کے پاس گیا میں نے ماں سے پوچھا ماں سے پوچھا ممی کیا ہوا اور ماں کہتی ہے ہم گھر چھوڑ رہے ہیں تب تک میں سوچتا تھا کہ وہ گھر ہمارا تھا تو میں نے ماں سے پوچھا ماں ہم اپنے گھر کو کیا چھوڑ رہے ہیں اور پہلی بار ماں نے مجھے بتایا کہ راہل یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ سرکار کا گھر ہے اور اب ہمیں یہاں سے جانا ہے میں نے ماں سے پوچھا ماں کہاں جانا ہے کہتی ہے نہیں معلوم نہیں معلوم کہاں جانا ہے میں حیران ہو گیا میں نے سوچا تھا کہ وہ ہمارا گھر تھا بابند سال ہو گئے میرے پاس گھر نہیں ہے آج تک گھر نہیں ہے اور ہمارے پریوار کا جو گھر ہے وہ اللہ باد میں ہے وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مص نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24 دیکھتے رہیے تو آپ کو مصنید ساتھ اندر ایسان